یہاں سے اٹھتی کچھ ہو جائے ساری دنیا ایک طرف نبی کا عشق اگر یہ نہیں تو وقت آ رہا ہے آپ کے امتحان کا کیونکہ حکمرانوں کو شوق ہے اللہ کے دشمنوں کو رازی کرنے کا ان سے مدد نہیں ملے گی ٹیکنالوجی نہیں ملے گی یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا تو کاروار نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا حضرت عمر نے دس سال مدینہ چلا کے دکھایا چوال اس ملک فتح کر کے دکھائے کہاں سے ایڈلی تھی انہوں نے جب سے تم نے غیروں سے یہ ناتے جوڑے ہیں نا اس وقت سے فساد آیا ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ملک چلے گا سود کا کاروبار تم کرو اچھا جی کیا ہے لوگو ٹیکس دو تم کھاتے رو تم مزے اڑاتے رو لوگ ٹیکس دے اور وہ جن کو میلاد شریف کے موقع پر غریب کی بیٹی بہت یاد آتی ہے ہم میلاد منائیں تو کہتے ہیں اس پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو غریب کی مدد کر دو ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نظر آتی ایک جلسہ ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا کروڑوں روپے لگتے ہیں اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی لاکھوں ڈالر لگا کر امریکہ میں جلسہ کیا گیا ہے کیا کہا اس میں گالیاں ہی دیئے نا اپنے دشمنوں کو مخالفوں کو گالیاں ہی دیئے ہیں لاکھوں ڈالر اس پہ لگا دیئے اس وقت غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آئی اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو یہ بتاؤ اللہ نہیں چاہے گا کوئی تمہاری مدد کرے گا اونچی اور اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا اونچی تو یہ غیروں سے توقعات لگانی غیروں سے سب کچھ ان کو سمجھ لینا سن لو جس دن سچے مسلمان بن جاؤ گے غیبی مدد ہوگی لیکن سچے مسلمان بنو گے تب اب ایک بات لازمی بات ہے ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی حکومت کا آدمی تو بیٹھا ہی ہوتا ہے نا رپورٹ دینے کے لیے اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں ورنہ یہ ریکارڈنگ سنی جا رہی ہے دنیا کو پیغام پہنچے تو اچھی بات ہے جو بات کہہ رہا ہوں جمعہ کا دینہ مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پہ قرآن میرے سامنے ہے قرآن حدیث کی بات غلط ہو سکتی نہیں ان حکمرانوں سے سیاستکاروں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کسی بھول میں نہ رہنا اللہ نے فرما دیا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں قرآن نے کہہ دیا ہے تم لاکھ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا لو لاکھ ان کے ساتھ جناب بچ جاؤ ان کو اور سمجھو کہ نہیں وہ تمہیں مل گئے فوٹو کھچالی بیگم کے ساتھ بھی کھچالی دوسروں کے ساتھ بھی کھچالی ہاں تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا پتہ نہیں تم کیا ہو گیا سنو قرآن حدیث کی بات غلط نہیں ہے اور جو قرآن حدیث نے کہا وہ ہونا ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا کوئی بروسہ اور یہ تمہارے دوست کیسے ہیں تمہارے پاس ستر سال کا ریکارڈ ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تم خود کہتے رہے ہو کہ تمہیں قرآن کی بندوق کی طرح استعمال کیا گیا خود کہتے رہے ہو آج پھر ایمان کے امتحان کا وقت ہے میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں دین اور وطن کی بات کر رہا ہوں اس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے خون دیا قربانیاں دیا ہماری ماں و بینوں نے قربانیاں دیا ایسے نہیں مل گیا یہ یہ ستائیس رمضان کو ملا شب قدر میں ملا تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور اس میں قرآن کا ہی نظام چلے گا نبی کا نظام چلے گا کوئی غلط پالیسی تمہاری جتنا مرضی زور لگالو چل سکتی نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں فوج سے زبردستی کروائیں گے کوئی فورس سے کروائیں گے نہ دین کے خلاف کرنے والا رسوا ہوگا رسوا ہوگا کبھی چاند میں دخل دیتے ہیں کبھی مولویوں کو برا کہتے ہیں عالم دین سچے عالم دین کی بے عزتی کرنا توہین کرنا دین کی توہین ہے اور ایسا شخص اپنے ایمان سے چلا جاتا ہے ہمیں ٹیکسوں میں دبایا جا رہا ہے جن سے پیزے نکلوانے ہیں ان سے تو نکلتے نہیں ان سے مفادات ہیں دیلا نہیں نکلوا سکے کسی سے تم ٹیکس دو جتنا ہے دے دو سانس لینے کا بھی ٹیکس دو قبر میں دفن ہونے کا بھی ٹیکس دو کفن کا بھی ٹیکس دو بارہ بارہ ٹیکس لیتے ہیں سیل ٹیکس ہے یہ ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہے ٹیکسوں میں ہم دے رہے ہیں اس کے بعد کہاں سے لائے ہو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں یہ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے مگر ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں میں نے کہا نا کسی سیاست اعتصاب کرو سب کا کرو انصاف کے ساتھ کرو ٹیکس لینا ہے صحیح نظام بناو ایسا نظام کہ لوگ ٹیکس دیں تم ظالمانہ ٹیکس لوگے ناجائز لوگے لوگ نہیں دیں گے جبر کرو گے ظلم کرو گے حکومت نہیں رہے گی کیونکہ ظلم کے ساتھ حکومت چلتی نہیں سنو میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں اور جو کچھ کرو گے اس کے خمیازے الگ ہیں مگر دین میں دخل دو گے تو اللہ تمہیں مولت نہیں دے گا دین میں کوئی دخل دو گے تو تباہ ہو برباد اور پہلوں کو دیکھ لو جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کو بدلنا چاہا آج تک زلیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اونچی بہت سے لوگ تھے کرسی پکڑ کے کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے رہی اونچی یزید کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے امام حسین پہ جان دینے والے کروڑوں ہیں بغداد کا حاکم کون تھا المستظہر بللہ حضرت غوث پاک کے زمانے میں اس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے مگر غوث پاک کا نام ہے یا نہیں ہے ساری دنیا میں ان کے مرید ہیں ساری دنیا میں گیارمی ہوتی ہے وہ کسی حکومت کے نشے میں نہ رہنا کہ تمہارے پاس حکومت ہے یہ کر لوگے وہ کر لوگے فیرون کو دیکھو نمرود کو دیکھو کوئی نہیں اللہ والوں سے اگر تم نے ٹکر لی تو پھر تم بچ سکتے اللہ کی پکڑ آئے گی پھر بڑی سخت تو نبی کی محبت نبی کی تعظیم نہیں ہے تو پھر ایمان کا کوئی تصور اونچی کہہ دیجئے بلے لاکھ نمازیں پڑی ہوں بلعم باعور نام سنا ہوگا بلعم باعور بنی اسرائیل میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی بڑا نیک آدمی تھا گناہ نہیں کرتا تھا جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی بنی اسرائیل نے اس کو کہا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کر کہنا کہا وہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے کہا ہم تنگ آئے ہوئے ہیں دعا کر ان کے خلاف جس کو آپ بددعا کہتے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا اتنا پیسہ دیں گے اتنا دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے لالچ میں آ گیا لالچ میں لالچ میں ادھر موسیٰ الفاظ نکلے ادھر ختم جانور بنا دیا گیا کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے قیامت کے دن اس کو کتے کی شکل دے کر دوزخ میں بھیجا جائے گا یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں نبی کے خلاف صرف دعا کرنا ابو لہب رشتے میں نبی کا چچا ہے اس کے موں سے ایک ہی لفظ نکلا تھا میں وہ لفظ نہیں دور آرہا اللہ نے پوری صورت اس کی مزمت میں اتاری تبت یادا ابی لہبم و تب جہنم کا ایندن قرار دیا اس کو اس کی بیوی کو اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں جو نبی سے جو نبی سے والے صاحب نے یہ حکایت اپنی کتاب راہے حق میں لکھی ہے پڑھ لینا وہاں یہ جو سنٹرل ایشیا کا علاقہ ازبکستان ملک کہلاتا ہے بخارہ وہاں ایک تاجر تھا اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال مبارک تھے کتنے اصلی والے آج کل جو اور بہت لوگ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے نسبت ہے وہ یقینی تھے اصلی بال تھے اس تاجر کی وفات ہو گئی اس کے دو بیٹے تھے باپ کو دفنانے کے بعد مسئلہ آگیا وراثت تقسیم کرو سامان آدھ 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 سامان آدھ 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 لکھ دیا یہ تیرا یہ میرا بڑے والے نے کہا بال بھی تقسیم کرو ایک بال ایک بال ادھر تیسرا رہ گیا بڑے والے نے کہا اس کے دو تکڑے کرو اس بال کے دو تکڑے کرو تاکہ آدھا تمہارے پاس آدھا میرے پاس ورنہ برابر نہیں ہوگا چھوٹے نے کہا میں کارٹوں گا نہیں یہ نبی کا بال ہے یہ یہ اس کو نہیں میں تکڑے نہیں کر سکتا کارٹ نہیں سکتا اس نے کہا پھر برابر تقسیم نہیں ہوگی برابر کرنا ہے تو پھر اس کو کارٹنا پڑے گا اس نے کہا کچھ ہو جائے میں نہیں کارٹوں گا اس نے کہا پھر یہ تو نہ ہوا چھوٹے نے کہا اچھا تجھے مال چاہیے نا ایسا کر تینوں بال مجھے دے دے میرا حصہ بھی لے لے تینوں بال مجھے دے دے میرا حصہ بھی وہ بڑے کو پیسے کی لالج تھی اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لے بال اس نے بڑے نے مال لے لیا چھوٹے نے حضور کے بال لے لیا وہ ان کی تعظیم کرتا پیار کرتا چومتا سر پہ رکھتا بہت اس نے عدبس کیا اللہ نے اس کو اتنا نوازا اتنا نوازا وہ بہت امیر بھی ہو گیا ادھر دوسرے نے مال جو ہے وہ عیاشی میں سارا اڑا دیا اس کے پلے کچھ نہیں رہا جب اس چھوٹے کی وفات کا وقت آیا اس نے اپنی اولاد کو کہا یہ تینوں بال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا دو میری آنکھوں میں رکھ دینا ایک میری زبان پہ رکھ دینا ساتھ لے کے جاؤں گا ایسا ہی کیا گیا اس کو دفنا دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں اپنے کسی غلام کو خواب میں ملے فرمایا لوگوں کو کہہ دو کسی کو کوئی جائز حاجت ہو اس لڑکے کے مزار پہ جا کے دعا کرے اللہ قبول کر لے گا اللہ 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 ادب کرنے والوں کو ملتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کو جان دینی ہے یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے جانا تو ہے نا ہم اکمرانوں سے کہیں گے ہوش کے نا کھن لو دین میں دخل نہ دینا دین میں دخل ورنہ کچھ نہیں بچے گا اور نبی کی عزت کا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ تو سن لو جب تک مسلمان غیرت والے زندہ ہیں تم کبھی نبی کی ناموس کے خلاف یا ختم نبوت کے خلاف قانون بنا سکتے نہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے نا میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف بات کریں کوئی مانے گا نہیں امریکہ والے ہیں ان کے ہاں پارلیمنٹ کانگریس کہلاتی ہے جو کانگریس کا ممبر نہیں ہے اور وہ اعلان کریں میں کانگریس کا ممبر ہوں تو اس کو پولیس پکڑے گی یا نہیں کیا جرم لگے گا اس پہ فراد دھوکہ کیا جرم بنے گا یہ ممبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو ممبر کہہ رہا ہے تو فراد کا مقدمہ بنے گا اندر کر دیں گے تو تم اپنی اسمبلی کا ممبر نہ ہو اور کہے ممبر ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں اور جس کو رب نے نبی نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو نبی کہے کون مانے گا اس کو بھی فرادیا کہو نا وہ فراد ہے اس کو مانا جا سکتا اونچی سی دی سی بات پاکستان کا قانون نہ بھی کہتا قرآن عدیس کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہیں قادیانی مرزائی مسلمان نہیں ہیں ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں قادیانی اپنے آپ کو قادیانی مانے ان کو جو شہری حقوق ہے وہ ملیں گے مگر قادیانی ہو کر خود کو مسلمان کہلانا چاہیں پھر بات بن سکتی پاکستان میں رہنا پاکستان کے آئین کو مانے یہاں کے جو اس کے مطابق اپنے آپ کو قادیانی تسلیم کرے جو ان کے حقوق انسانی طور پر وہ ان کو دیا جائیں گے ہندو بھی رہتے ہیں سکھنے کبھی مسلمان کہنے کی کوشش عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے مسلمان کہنے کی کوشش نہیں یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے اس نے کبھی خود کو یہودی مسلمان کہنے کی کوشش یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ مسلمان کہنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں ہم امن والے ہیں اور امن نبی کے نام پر ہوگا نبی کے خلاف نہیں ہو سکتا تو جنت کے وارث کون بنیں گے جو نبی کی تعظیم کریں گے جو نبی کی غلامی کریں گے جو نبی سے محبت کریں گے اور نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے ہر شہ سے ہر شہ سے زیادہ اس کے بغیر مومن ہو سکتے ہو سکتے نہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد ہے مت آئے عالم ایجاد سے پیارا پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے نہیں ہوں گے تو جنت کے وارث بن سکتے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین